بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ریاست علی ازاد صاحب ان سے ہم جانیں گے کہ عثمان مرزا عرف عثمان موٹو گینگ جو ہے ان کے خلاف دفعات کی تو بھرمار کر دی گئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں ان کو کتنی سزا دیں گی کہ یہ ایسا تو نہیں کہ پولیس وزیراعظم کے پریشر کو کم کرنے کے لیے عوام کے پریشر کو کم کرنے کے لیے ان دفعات کی بھرمار کر رہی ہے اگرچہ ہونا تو واقعی یہ چاہیے کہ ملزمان کو سزا ملے اور یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان چھے نہیں بلکہ چودہ ہیں چھے گرفتار ہیں اور آٹھ کی گرفتاری کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بھی معلوم ہو ہے کہ مرکزی ملزم عثمان مرزا عرف عثمان موٹو ٹک ٹاک سٹار بننے کا بھی خواہش مند ہے اور اس کے جو سٹائل ہیں وہ سارے ٹک ٹاک سٹار والے جہاں ہیں وہ انڈین فلموں سے بڑا مروب نظر آتا ہے تو ریاست علی عزاد صاحب سے ہم جانیں گے ریاست علی عزاد صاحب یہ جو سات دفعات لگائی ہیں پولیس نے نہیں تو کیا سمجھ دے ہیں کہ اس مقدمے کا جب یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا کیا مستقبل ہوگا جو ہمارا سسٹم ہے اس کے مطابق مانگٹ صاحب سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی مضمت کرتا ہوں یہ ہماری سوسائٹی کے لیے ہمارے لیے یہ ایک بڑی تشویش کا معاملہ ہے اور یہ بہت برا ہوا ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے یہ کم ہے اب آپ کے میں سوال کی طرف آتا ہوں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا میں آج مانگٹ صاحب آپ کے پروگرام میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے اور مجھے بھی انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے تو اتنی پور انویسٹیگیشن ہوگی اور پھر چلان صاحب میں ٹھونے تک کتنے لوگ پولیس بے گناہ کر کے فارق کر دے گی کتنے لوگوں کو وہ منورنگ کر کے تو اس کا بینیفٹ دے دیں گے اور الٹی میٹلی جب معاملہ کوٹ میں جائے گا تو کوئی شہادت پیش نہیں ہو گئی اور یہ سارے لوگ جتنے بھی ملزمان ہیں مانگٹ یہ میری بات یاد رکھنا میں نے ایک پروگرام میں سارنیا صحیح وال کا بھی اسی طرح پریڈکٹ کیا تھا جنگوی چاہب میں پروگرام میں اور یہی ہوا تھا آج آپ کے پروگرام میں بھی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ بری ہو جائیں گے اور آپ کے سامنینی سڑکوں پر پھرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اس میں فیلیر ہماری انویسٹیگیشن کا ہوگا دیکھیں کوٹس کے اندر جب معاملہ جاتا ہے تو کوٹس صرف انویسٹیگیشن کے دوران جو ایویڈنس کلیکٹ کی جاتی ہے اس کی بنیاد پر اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اگر ایویڈنس ہی نہیں ہوگی تو کوٹ کو آل دو اس نے اپنی انکھوں سے بھی دیکھا ہوگا آل دو کہ اگر ایسے معاملے میں وہ کوٹ خود کو وہ جج نہیں ہوگا لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوٹ نے خود بھی اپنے انکھوں سے دیکھا ہوگا تو وہ اس کو سزا نہیں دے سکتی انٹلاللیس چونکہ ہمارے سسٹم کے اندر ہمارے قانون کے اندر ہے کہ ایویڈنس کو دے کے فیصلہ کرنا ہے تو میں آپ کو یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اس میں انڈ جو ہوگا یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے نہیں تو ریاست علیہ ازاز صاحب دیکھیں پولیس نے دفعہ جو ایک لگائی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سزا موت یا عمر قید یا کم کم پچیس سال قید کی سزا ہو سکتی ہے تو کیا پتہ کوئی عدالت ہماری جو ہے وہ اس کو دیکھیں انہوں نے چار سو چھانویں بھی لگائی ہے تین سو پچانویں اے بھی لگائی ہے انہوں نے پتن تین سو ستتر بی بھی لگائی ہے پتن کتنے کتنے لگائیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی ایویڈنس کیا ہے کورٹ میں تو جب دوسرا وکیل ڈیفنس کی طرف سے پیش ہوگا وہ تو دیکھے گا کہ جی دیکھے اس کے انگریڈینٹ اس سیکشن کے یہ بنتے کیا یہ سیکشن اٹریکٹ کرتا ہے کیا اس سیکشن کی یہ ایویڈنس ان کے پاس ہے جب اس لیول کی ایویڈنس نہیں ہوگی ایسا میٹیریل نہیں ہوگا اور پراسیکیوشن اس کو ثابت نہیں کر سکے گی تو آلٹی میٹلی اس کا بینیفیٹ ملزم کو جائے گا اور ملزم جو ہے وہ دندناتا ہوا پھر چلا جائے گا اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے جو ایک سٹیگما ہے یہ ایسے واقعات میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو بالکل تفتیشی کو بھی اور جتنے لوگ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان پور انویسٹیگیشن کی وجہ سے یہ ملزم بری ہو جائے تو جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے اس کو لٹکا دیا جائے تا کہ کچھ لوگوں کو تو نشانہ عبرت بناو یار یہ ڈراما بناوا ہے پاکستان کے اندر لوگوں کی عزتوں کے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں اور پھر ایٹی میٹلی وہ بری ہو کے گھر چلے جاتے ہیں نہیں تو ریاست علی ازاد صاحب آپ اس بات کو مانتے ہیں چونکہ اس مقدمے میں مدعی جو ہے وہ پولیس ہے تو جب یہ پولیس جس مقدمے میں خود مدعی ہوتی ہے وہ تھکا ٹوٹا سا ایک وکیل لے آتی ہے دوسری طرح ملزم کے پاک بڑے پاور فول اور اچھے زبردست بولنے والے وکیل ہوتے ہیں تو وہ تھکے ٹوٹے وکیل کو ایک میڈ میں اڑا کے رکھ دیتے ہیں بلکہ وہ بولتا ہی نہیں ہے دیکھیں مانگر سم آج کال تو اس کو ہائپ کریئٹ ہوئی ہوئی نا تو ہم بھی انسان ہمارے بھی یہی جذبات ہے کہ اس کو ایسے کر دو اس کو یہ کر دو لیکن عدالت میں تو قانون نے پریویل کرنا ہے تو قانون نے کیا دیکھنا ہے ایویڈنس کو دیکھنا ہے وہاں پہ کوئی بھی گواہ آئے گا کوئی بھی وکیل آئے گا ایویڈنس دے گا تو ایویڈنس کی بنیاد پہ یہ اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے کیسے ہیں جس میں پولیس نے ایسی پور انویسٹیگیشن کی ہے ایسی ویک انویسٹیگیشن کی ہے کہ بڑے اچھے اچھے کیسز کا جنازہ نکال دیا اور لوگ بری ہو کے گھر چلے گئے سپریم کورٹ تک آپ دیکھ لیں سارے کیسز جن میں سوو موٹو لیے گئے ان کا ریزائٹ آپ دیکھ لیں آپ سانیہ سائی وال کا وہ جو سوو موٹو بھی ہوا اور اس میں چلان بھی پیش ہوا اس کا آپ انجام دیکھ لیں تو یہ سانیہ سائی وال وہاں پہ دیکھے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو گولیاں مار دی گئی تھی اور یہ اس کا کیا ہوا کہ وہ سارے لوگ ایکوٹ ہو گیا کوئی بری ہو گیا کوئی بے گناہ ہو گیا کوئی ڈسچارج ہو گیا سب اپنے اپنے گھر چلے گئے اچھا ریاست علی ریاست علیہ سب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس پیسے لے کے اس کے اس کی تفتیش کا رخ موڑے گی یا جو ملزمان ہے عثمان مرزا عرف عثمان موٹو جو ہے اس کی دہشت کی وجہ سے جو لڑکی اور لڑکا ہیں وہ پیچھے اٹھ جائیں گے اور کیس کا بیڑا غرق ہو جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں آہ میں ایسی بات مجھے علام تو ہوتا نہیں ہے لیکن اس چیز کو رول آٹ نہیں کیا جا سکتا جو ملزمان ہوتے ہیں وہ بہت طریقوں سے معاملات کو کرتے ہیں وہ پیسہ بھی لگاتے ہیں وہ سفارش بھی کرواتے ہیں وہ انفلنس بھی استعمال کرتے ہیں اور گواہوں کو بھی آہ آہ دراتے دمگاتے ہیں اور ہمارے پاکستان کے قانون کے اندر گواہ کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے جب گواہ ہی نہیں کورڈ میں آگا وہ کہیں گے کہ آپ اگر میرے خلاف شہادت دو گے تو آپ اپنا انجام دیکھ لینا کل آپ بھی ادھر نہیں ہوں گے تو کون جائے گا اتنا رسلے کے ان کو شہادت یاد ہو نا کہ ایسا کوئی سسٹم ہو کہ ان گواہوں کو ان وٹنیسز کو پروٹیکشن دے دی جائے اور ان کی ایویڈنس ہونے تک ان کا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو یہاں پہ انہیں جو ہی پتا چلے گا چلان میں کالم نمبر فلاں میں اتنے یہ یہ گواہ ہان ہے تو وہ سب سے پہلے ان کو پہلے پیسے کی آفر کریں گے منت سماجت کریں گے نہیں ہوگا تو الٹی میٹلی وہ سیدھی ہو جائیں گے کہیں گے کہ جی آئیں عدالت میں آپ کو بھی دیکھ لیں گے ہم تو جائی رہے ہمیں تو سزائے موت ہوگی آپ کا بھی ہم انجام ایسا کریں گے تو وہ کون اتر جا کے شادہ دے گا الٹی میٹلی ہمارے ملک کے اندر ہمارا جو نظام عدلیہ ہے جو انصاف کا ہمارا نظام ہے اس کے اندر بہت سارے لکونہ جائیں بہت ساری ڈیفیشنسیز ہیں وہاں پہ پولیس کے پارڈ پہ بھی بہت سارے معاملات آتے ہیں وکلا کے بھی آتے ہیں عدلیہ کے معاملے بھی آتے ہیں اور اس کا لنسی پروسیجر ہونا ایک سال بہت بڑا علمیہ ہے آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارا جو نظام عدل ہے اس کا پٹھا ہی بیٹھ گیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے اس کے اندر اپ رائٹ لوگوں کی ضرورت ہے آنیسٹ لوگوں کی ضرورت ہے لیکن ہمارا چونکہ یہاں پہ جتنی بھی جوڈیشری میں ہم میں سے ہیں ہمارے برادریوں کے سسٹم میں تلک واسطے کہیں نہ کہیں اس میں کمی کتائی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو انصاف کے تقاضی ہیں وہ شاید پورے نہیں اچھا ریست علی عزیز صاحب پچھلے ایک مہینے میں یہ جو ویڈیو ہیں غیر اخلاقی ویڈیو ان کا سلاب آیا ہوا ہے مفتی عزیز الرحمان کی ویڈیو آئی مفتی قوی کی ویڈیو آئی پھر یہ جو ویڈیو ہے یہ آئی پھر ایک اور ویڈیو طاقتوہ کا شخص کی آئی جس کا پھر کسی نے نام نہیں لی میرے سمیت میں بھی بھائی اپنی قومی سلامتی نہیں بلکہ اپنی سلامتی کے ڈر سے میں نے بھی بات نہیں کی تو یہ جو ویڈیو آتی ہے پھر اس کے اوپر ایک چرچہ ہوتا ہے پھر سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بنتا ہے لیکن عدالتوں میں جاگے مام لٹھوس ہو جاتا ہے عدالتیں بھی مانگڑ صاحب کیا ہے وہاں پہ بھی لوگ سچی بات ہے جب مثلا آپ جاتے ہیں پیکا ایکٹ کے تحت کے جی میرے ساتھ سوشل میڈیا پہ یہ ہو رہا ہے اس میں تو سیکشن ٹونٹی ہے سائبر ٹیررزم ہے سائبر سٹاکنگ ہے ہیٹ سپیچ ہے فلان وہ لوگ میٹیریٹ بھی لے کے جاتے ہیں وہاں پہ عدالتیں آگے سے سوال یہ کر رہی ہوتی ہیں بھئی ایف آئی ای نے ایف آئی آر نہیں دی یہ تو نون کاغنیزیبل اوفینس بنتا ہے تو پھر وہ لوگ اگر آپ نے سارے یہ نون کاغنیزیبل اوفینس بنایا ہے تو اس ایکٹ کا فائدہ کیا کہ آپ نے ایف آئی آر نہیں دی نہیں لوگ پھر اپنے فیصلے خود کرتے ہیں خود اپنی عدالتیں لگاتے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ زیادتی کرتے ہیں بھئی ایک بندہ عدالت میں آیا ہے آپ اس کی بات تو سنو اس کو قانون کے مطابق انٹرٹین تو کرو جب آپ یہ ہی نہیں کریں گے تو لوگ پھر خود اپنے فیصلے کرتے ہیں تو ناظرین رہیست علی عزاز صاحب کے دو ٹوک رائے آپ سن رہے تھے میں خود ان سے یہ متفق ہوں چونکہ ہمارا انصاف کا بودہ نظام جو ہے وہ ملزمان کو جرہم پیشہ افراد کو جھکڑنے میں بالکل ناکام ہے یہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے یہ سارے کا سارا اس ایف آئی آر میں سے بھی ہوا نکل جائے گی اور جو تفتیشی ہے وہ بھی مینج ہو جائے گا سب کچھ ہی پہلے کی طرح ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ